اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم الیکٹرک وارٹر گیزر کی کمپلیٹ سروس یا اس کو رپیئر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور چیک کریں گے اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا سروس منٹننس ریکوائیڈ ہوتی ہے اور اس میں کیا فالٹ آتے ہیں اور اس کو کیسے رپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیس منٹ میں آپ اپنے الیکٹرک گیزر کی خود رپیئر سروس یا منٹننس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی پلمبر یا اسپیشلس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ الیکٹرک وارٹر گیزر ہے جو کہ آپ دیکھیں اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے جب ہم اس کی کولڈ وارٹر ٹیپ چیک کر رہے ہیں تو پانی ہمارے پاس کلین آ رہا ہے بلکل ساف سترا پانی آ رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل وارٹر ہے جو کہ لائن سے آ رہا ہے اوکے اب اس کی ہارٹ سائیڈ ہم جب کھول رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہارٹ وارٹر کی سائیڈ ہے تو اس کو جب ہم کھول رہے ہیں تو دیکھیں پانی ہمیں زنگ آلود مل رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ زنگ والا پانی یا کروڈرڈ پانی آ رہا ہے اوکے یہ دوبارہ دیکھ لیں اوکے تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے پر ویسا کلین نہیں ہے جو کہ نارمل لائن کی طرف سے آ رہا ہے تو ہم آج اس الیکٹر گیزر کو کھول کے اس کی کمپلیٹ سروس کریں گے سب سے پہلے اس کے پاور کی پاور کورڈ ہم نے نکال لی مین انلٹ اور آوٹلٹ وال اس کے ہم نے بند کر دیئے تو سب سے پہلے ہم اس کے آوٹلٹ سائیڈ کی لائن کو کھول رہے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہ ہم نے ادھر سے اس کو کھول لیا اب انلٹ سائیڈ جو ان ہے اس کو بھی کھولیں گے اور اس کے اوپر اس کا یہ وال ہے جس کو چیک وال کہتے ہیں تو ہم اس کو بھی کھولیں گے اس کو کھولتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر گیزر کے اندر ہارٹ وارٹر ہوتا ہے آپ نے اس سے بچنا ہے اوکے پانی بہت گرم ہوتا ہے آپ نے دھیان سے اس کو کھول کے سائیڈ ہو جانا ہے اوکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ زنگ شروع میں آئی آپ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد یہ وارٹر کچھ نارمل آنا شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم اس ٹینک کو پورا خالی کریں گے یہ بڑا ٹینک ہے پچاس لیٹر کا ہے تقریباً یہ دس سے پندرہ منٹ لے گا خالی ہونے میں تو ہم ویڈیو کو فاسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں ہم اس کو پورا اوپن کر دیں گے دیکھیں جب ہلا رہے ہیں تو اس میں اینڈ میں بہت زیادہ زنگ آ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے یہ اینڈ میں ہے مطلب خالی ہونے والا ہے ٹینک تو ہم نے اس کو ہلایا ہے تو اچھی خاصی آئی ہے تو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے پھر پانی کیلئے ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اینڈ ہے اس کا آپ پانی ختم ہو رہا ہے یہ دیکھیں ٹینک ہمارا آلموسٹ کلیر ہو گیا ہے آپ لوگ اندر سے ایک ٹینک کی حالت پانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آکے یہ دیکھیں آلموسٹ پانی ہمارا ختم ہو گیا ہے تو ٹیمپریری یہ جو پوائنٹ ہے اس کو بند کر کے ہم گیزر اتاریں گے نیچے آکے یہ دیکھیں یہ زنگ آپ لوگ دیکھ لیں کتنا اس میں سے نکلا ہے یہ زیادہ ڈرین ہو گیا ہے پھر بھی میں پانی لگا کے آپ لوگوں کو چیک کر آ رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس گیزر ہے ٹھیک ہے یہ نیچے دیکھیں یہ نیچے اس کا پریشر سیفٹی والو ہوتا ہے پریشر سیفٹی والو ہوتا ہے جب اس میں سے پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے اس کی سیٹنگ بھی آپ دیکھیں نارمل اس کا ٹیمپریچر ہے سیونٹی فائیو تو نائنٹی نائن ڈگریز پہ اپریٹ کرتا ہے پریشر دیکھیں سیون ففٹی اس کا نارمل ہے اور ایل ایس وی جو اس کا سیفٹی والو ہے وہ ایٹ ففٹی کے پی اے پہ کھل جاتا ہے آٹومیٹک یہ اس کا گیج ہے ہم اس کو کھولیں گے سب سے پہلے اس کا کور یہ دیکھیں اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے کور میں جو ریڈ آپ لوگ انڈیکیشن دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ ہم نے نکال لی اس کے بعد سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرمو اسٹیٹ ہے اس کے دو کنیکشن ڈائریکٹلی لائٹ میں آ رہے ہیں اور دو کنیکشن دو ہی پوائنٹ ہیں اس کے وہ جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں یہ دو لائٹ ہیں یہ اس کا تھرمو اسٹیٹ ہے اس سے وائٹ ریڈ والا اس سے ہم پریشر اپ اپنا ٹیمپریچر اوپر نیچے کرتے ہیں اوکے میں آگے بھی دکھاؤں گا یہ گراؤنڈ کی وائر ہم نکالیں گے اوکے کا ٹیمپریچر سینس کر کے یہ دو پوائنٹ ہیں یہ ڈائریکٹ لگے ہوئے ہیں فکس ہوتے ہیں ہیٹر میں اوکے یہ راڈ جو ہے یہ پانی میں اس پانی کو سینس کرتی ہے ٹیمپریچر ہمارا ریکوائیٹ پہ پہنچتی ہے تو اوپر والے ٹرمینل آپ دیکھیں یہ گیزر کو یہ گیزر کی ٹرمینل ہیٹر کی ٹرمینل ہے یہ اس طریقے سے اس میں فکس ہو جاتے ہیں ہیٹر میں تو یہ ہیٹر کو آن آف کراتے ہیں یہ راڈ ہماری اس کو پانی کے ٹیمپریچر کو سینس کرتی ہے یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہیں یہ ادھر ہیٹر میں لگتے ہیں یہ ہیٹر اندر ہے ہم اس کو بھی نکالیں گے اوکے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا تھرمو اسٹیٹ راڈ کے تھرو وارٹر کا ٹیمپریچر سینس کرتا ہے پھر جب ریکوائیڈ ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے تو ہیٹر کو کٹ آف یا آن کرواتا ہے اوکے ابھی ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے فکس ہوتا ہے ابھی ہم اس کو کھولیں گے اس کی مین کور پلیٹ کو اس کو ہم کھولیں گے ابھی اس کے اندر گیس کٹ ہوتی ہے نکالیں تو تھوڑا سا دھیان سے وہ ڈیمیج نہ ہو یہ دیکھیں یہ اس کا ہیٹر ہے مین ہیٹر ہے جو کہ تھرمو اسٹیٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ ہیٹر کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے اوکے یہ اس طریقے سے فکس ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ ہیٹر یہ سالٹ اور رس سے بلکل زنگا ہوا ہے اوکے یہ اندر سے بھی آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سالٹ بھی ہے اور زنگ بھی ہے ہم اس کو اچھے سے اس کی سروس کریں گے اوکے اندر سے یہ دیکھیں اس کی مین کور پلیٹ ہے اور اندر سے بھی آپ لوگوں کو اگر نظر آ رہا ہوگا اندھیرہ ہے پر پھر بھی دیکھیں اس کے اندر کافی رسٹ ہے تو اس کو ہم آج پراپر جو ہے کلین کر کے دوبارہ اس کو نئے جیسا بنا دیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم ہمارے پاس یہ وارٹر ہے یہ پریشر میں ہے وارٹر ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے موٹر سے کنیکٹڈ ہے تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ بار اس کا پریشر ہے تو اس سے ہم اس کو پراپر لی دھویں گے اوکے اس کے اندر چاروں طرف سے چاروں کونوں سے ہم اس کو پانی کی پریشر سے دھویں گے اور ایسے جو خراب پانی ہے اس کو ڈرین کرتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے پانی نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے چاروں طرف سے پہلے پانی سے دھویں گے اس کے اندر جو آلریڈی رسٹ موجود ہے وہ نکل جائے پریشر سے اس کو فل کریں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم اس کو آہستہ آہستہ پور کرتے جائیں گے بھر کے اندر سے پریشر سے ڈال کے اچھے سے ہم اس کو دھوتے جائیں گے پھر ہم نے یہ سٹک لی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں برتن دھونے والی وائر ہوتی ہے وہ باندھ کے ہم اس سے فیری فیری آپ کے پاس جو بھی اویلیبل لیکویڈ ہے برتن دھونے والا تو آپ اس سے دھو سکتے ہیں تو ہم اس کو اندر سے اچھے سے کلین کریں گے چاروں طرف سے کوئی کونہ رہ نہ جائے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم کلین کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر سے تھوڑی سی اس کی تو ہم اس کو پرا پر دھوتے جائیں گے جب تک اس کا باہر صاف پانی نہیں نکلتا اچھی کنڈیشن میں پانی نہیں نکلتا تو تب تک ہم اس کو دھوتے رہیں گے یہ اس کا ہم ڈرین بھی کھول لیں گے یہ دوسری سائل ریڈ والے پوائنٹ پہ چیک وال لگا ہوتا ہے تو اچھے سے اس ٹینک کو ہم نے دھونا ہے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی کنڈیشن بیٹر ہوتی جا رہی ہے تو تب تک آپ نے اس کو دھوتے رہنا ہے جب تک اندر سے آپ کو نہ دکھے کہ یہ کمپلیٹ کلین ہو گیا ہے یا اس میں سے بلکل صاف پانی آنا شروع ہوا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جب آف دا سروس چلے جاتے ہیں فرض کرو گرمیوں میں ہم اس کو بند کر دیتے ہیں آوٹ آف سروس چلا جاتا ہے تب اس میں زنگ پیدا ہوتی ہے اور نارمل اس کی روٹین مینٹننس ہوتی ہے کہ ہر دو یا تین سال بعد اس کی سروس کی جاتی ہے یہ جو کرنٹ کیزر ہے اس کی تقریباً چھ سات سال سے اس کی سروس نہیں ہوئی اس وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو ان کی جو روٹین ہوتی ہے وہ تقریباً دو یا تین سال میں ان کو ایک دفعہ اس طریقے سے اس کی سروس کی جاتی ہے یا دھویا جاتا ہے اوکے اب یہ اس کی باہر والی جو اوپر کوائنٹ ہے جہاں پہ پلیٹ لگتی ہے اس کی بھی زنگ اتار دیں گے صحیح سے اب کوئی بھی راڈ یا ایسی چیزل یا ایسی چیز ڈالیں گے جسے اوپر سے زنگ ہے یہ اتر جائے ہمارے پاس بلیڈ ہے ایکزا بلیڈ اس سے ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹینک ہمارا فل ہو گیا ہے اور اوور تو ہم نے ایسے ہی اس کو چھوڑ دینا ہے اس میں سے جو زنگ ہوتی ہے وہ نکلتی جائے گی مطلب ہم نے اس کو پراپرلی دھونا ہے آپ اپنی طرف سے ہم نے فیری یوز کی ہے آپ کوئی بھی ڈیٹر جنٹ اچھا ہو یا اسٹک ہو کوئی بھی آپ اس میں فکس کر کے اندر سے اچھے سے دھو سکتے ہیں اور باہر سے بھی اس کو دھو سکتے ہیں اور پریشر پانی کا جتنا زیادہ ہوگا تو اس سے یہ اچھا ساف ہوگا تو ہم نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے تو اس سے اچھے سے اس کو پریشر ملتا ہے اور ساف ہو جاتا ہے تو ابھی دیکھیں کنڈیشن بہت ہی بہتر ہو گئی ہے اندر والے پانی کی یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے ہیٹر کو ایک پاٹ میں رکھ کے دھویں گے یہ دیکھیں یہ بھی پریشر سے کافی اس کی رسٹ اور سالٹ اتر جائے گی یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ اس طریقے سے اب اس کو بھی سیم ہم ڈیچرجن سے ساف کریں گے ہیٹر کی راڈ کو اس کے بیس کو جہاں کہیں پہ ہمیں سالٹ نظر آ رہا ہے یا رسٹ نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم پراپر کلین کر دیں گے دیکھ لیں آپ لوگ یہ دیکھیں ٹینک میں پانی جا رہا ہے اور فلو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس میں سالٹ ہے سالٹ کو ہم بلیڈ کی مدد سے یا آپ کوئی بھی پتریلی چیز لے سکتے ہیں اس سے ساف کر سکتے ہیں یہ سالٹ اس کے بیس میں لگا ہوا ہے جب ہیٹر پہ بھی سالٹ اور زنگ آ جاتا ہے تو یہ بھی پراپر ہیٹ نہیں دیتا مطلب زیادہ دیر چلتا ہے اور پراپر ہیٹ پانی کو نہیں دیتا تو ہم اس کو پراپر ساف کریں گے نیچے جو بلیک کلر کی ہے یہ اس کی گیس کٹ ہے اس پہ کوشش کریں نرم چیز سے اس کو ساف کریں اس پہ کوئی خردرلی چیز نہ ماریں کہ یہ گیس کٹ لیک نہ ہو جائے یہ بلیک والی اس میں فکسٹ گیس کٹ ہے یہ بلیڈ آپ نے گیس کٹ پہ ڈائریکٹ نہیں اپلائے کرنا سمارٹلی لگانا ہے جہاں پہ تھوڑی سی زنگ یا سالٹ ہے تو اس کو آرام سے گیس کٹ سے خیال دھیان سے اتارنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے اس کی کلیننگ کی جاتی ہے اب ایک دفعہ سروس ہم اس کی کر لیں گے تو اٹلیس یہ منیمم ٹوئیئر تک ہمارا آسانی سے چل جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا پرپر سالٹ ریموو کرنا ہے یہ سالٹ تھوڑا سا مشکل سے ریموو ہوتا ہے جمع ہوا ہے کافی یہ ٹینک ہمارا آلریڈی دھول رہا ہے آور فلو ہو رہا ہے آلموسٹ آب وائٹ ملکل صاف پانی آ رہا ہے پھر بھی ایک دو دفعہ پھر ہم اس کو کمپلیٹ پور کر کے صاف کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کی بیس بھی جو ہے آلموسٹ کلین ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ اس کے کور کو دھولیں گے ٹینک کو باہر سے دھولیں گے ایک دفعہ پھر اس کو پور کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے نکلی تھی ٹینک سے اب ٹینک ہمارا آلموسٹ جو ہے وہ کلین ہو گیا ہے اوکے یہ بھی اس کو ہم نے ڈرائے کر دیا ہے تو تھوڑا سا اوپر سالٹ باقی تھا تو ہم اس کو بھی صاف کر لیں گے اس کو دھوک میں ہم نے سکھا کے ڈرائے کر دیا تھا تو ایک دفعہ پھر ہم اس کو تھوڑی سی وائر لگا کے اس کی زنگ یا سالٹ جو راڈوں کے سنٹر میں موجود تھا اس کو خالی کریں گے ٹینک کو ایک دو دفعہ ہم نے پھر فل بھر کے اس کو خالی کر دیا ہے میک شور کر دیا ہے کہ یہ صاف ہو گیا اب اس کے پوائنٹ پہ ہم ٹیفلون لگائیں گے اس جگہ پہ اس کا یہ وال لگے گا وال کی ڈائریکشن دیکھیں یہ ان ہے اس کا ٹھیک ہے پانی اندر جائے گا اس پوائنٹ سے باہر نہیں آ سکتا چیک وال لگا ہوا ہوتا ہے اوکے یہ دیکھیں یہ اس کو ٹائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے جو اوپر پلیٹ کے اوپر ہلکی ہلکی ہم گریس اپلائے کر دیں گے یہ جو اوپر زنگ ہے یہ بھی نہیں ہوگی اور ہماری گیس کٹ بھی اچھے سے بیٹھ جائے گی گریس آپ نے باہر والے حصے پہ اپلائے کرنی ہے اور تھوڑی کوائنٹیٹی میں ورنہ جب یہ ہیٹر گرم ہوتا ہے تو یہ پگھل جاتی ہے ہلکی ہلکی گریس ہم اس کی گیس کٹ پہ بھی لگائیں گے کیونکہ گیس کٹ والا حصہ باہر رہتا ہے اندر نہیں جاتا اوکے اس سے یہ اچھے سے فکس بھی ہو جاتی ہے اور گریس جو ہے زنگ کو دوبارہ لگنے سے بھی مدد دیتی ہے ہم اس کے بولٹ فکس کر دیں گے یہ بولٹ پہلے فکس ہوتے ہیں اس طریقے سے اوکے تو اس طریقے سے ہم اس کا ہیٹر فکس کریں گے یہ دیکھ لیں یہ اس کو فکس کر کے تو ہم اس کے بولٹ لگائیں گے بولٹ آپ نے جو لگانے ہیں اپوزٹ میں لگانے ہیں ایک سائٹ دوسرا اس کی اپوزٹ میں اور ون بائی ون ایسے ہی اپوزٹ میں ٹائٹ کرتے جانا ہے جب سارے ٹائٹ ہو جائیں تو ایک دفعہ سب پہ آپ نے راؤنڈ مار دینا ہے اچھے سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے جتنا ہو سکے میکسیمم اوکے پھر آپ اس میں تھرمو اسٹیٹ فکس کریں گے تھرمو اسٹیٹ آپ نے پرابرلی فکس کرنا ہے کہ اس کے ٹرمینل اس کے اندر ہیٹر کے پوائنٹ کے اندر بیٹھ جائیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس میں فکس ہو گیا تھوڑا سا دبا دیں گے یہ پرابر تھرمو اسٹیٹ ہیٹر کے پوائنٹ میں فکس ہو گیا پھر آپ گراؤنڈ کی وائر کنیک کر دیں گے اوکے اس کے کور میں لائٹ لگا کے اس کو پرابر فکس کر دیں گے اوکے یہ ہمارا جو الیکٹرک گیزر ہے یہ آلموسٹ ریڈی ٹو انسٹال ہے اس کی سروس ہو گئی ہے اوکے یہ دیکھیں یہ اس کی نیم پلیٹ ہے اب اس کو ہم دوبارہ فکس کریں گے یہ اس کے دو پوائنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس کو اس کی پلیٹ کو اچھے سے سنٹر میں پھسا کے فکس کر دیں گے اوکے اب اس کو کنیک کرنے کا طریقہ دیکھئے گا اچھے سے اکثر بعض اوقات لوگ یہاں پہ بھی غلطی کر جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی مین ان لائن ہم کنیک کریں گے یہ دیکھیں اوکے اب یہ والے پوائنٹ کو بھی ہم کنیک کر دیں گے یہ آؤٹ ہے اس کا ہاتھ وائٹر کا تو سب سے پہلے مین ان ہم اس کا کھولیں گے اوکے مین ان کھولیں گے یہ ٹینک فل ہوگا اوپر ایک سرٹن لیول ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچے گا تو پھر اس کے آؤٹ میں آئے گا یہ دیکھیں اس میں سے پریشر آتا ہے پانی فیلحال نہیں آئے گا تھوڑی دیر بعد یہ دیکھیں ابھی پانی آنا شروع ہو گیا ہے تو جیسے پانی آنا شروع ہو تو یہ لائن آپ نے پھر کنیک کرنی ہے کیونکہ میک شور ہو گیا اگر ایسے ہی ڈائریکٹ جو ہے پوائنٹ لگا کے گیزر آپ آن کریں گے یہ دیکھیں شروع میں جو لائن میں خراب پانی تھا وہ نکل رہا ہے آہستہ آہستہ یہ صاف ہو رہا ہے اوکے شروع میں جب ہم نے چلائی تو پہلے والا جو پوائنٹ تھا اپنا خراب پانی تھا لائن میں موجود تھا اب راپر کلیر ہو گیا ہے ابھی تک گیزر ہمارا بند ہے ہم نے نہیں چلایا اوکے گیزر خالی کبھی نہیں چلانا ہے گیزر ہمیشہ فل کر کے اس کا ان آوٹ چک کر کے یہ ابھی ہم نے آن کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ریڈ لائٹ آن ہے تو ابھی ہمارا گیزر پراپرلی کام کر رہا ہے اور بلکل صاف پانی دے رہا ہے تو یہ تھا کمپلیٹ طریقہ گیزر کو رپیئر یا سروس کرنے